اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ایک نئی لوٹ کے بارے میں یہ بالکل لوٹ فائی و روی کی طرح ہی ہے سیم لوٹ جو ہے بائی بیٹ کی طرح ہے جیسے ہم نے بائی بیٹ سے بھی لاکھوں روپے کمائے ہیں ایون کہ میرے ہی کافی دوستوں نے اس سے اسی اسی نوے نوے ہزار روپے کا ویڈرہ کروایا ہے ایون کہ کئیوں نے تو پانچ چیسو ڈالر سے بھی زیادہ کا ویڈرہ لیا ہے اور وہ بھی میرے سامنے ہی کچھ لوگوں نے تو آج یہ کچھ ایپ بھی اسی طرح سے ہونے والی ہے لیکن اس ایپ کے کچھ نہ کچھ بیکڈرواز بھی ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوگا تو ان چیزوں کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ ایڈروپ میں ہم نے کرنا کیسے ہے کیا کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ابھی چینل کو سبکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لنک آئے گا آپ نے یہ لنک جو ہے نا اس لنک کو اوپن کر لینا ہے اس لنک کو میں اپنی ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا میں اپنے ویڈس ایپ گروپ میں بھی دے دوں گا تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز جوئن نہیں کیا ہوا تو آپ جوئن کر لیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایمیل کے دروہ آپ سے لوگن ہو جانا ہے ایمیل سے سائن اپ کر لینا ہے پاسورٹ بنانا ہے اور یہ ریفل کوڈ لازمی لکھا ہونا چاہیے اگر ریفل کوڈ نہیں لکھا ہوگا یہ گلت ہوگا تو آپ کو وہ نہیں ملیں گے ٹکن نہیں ملیں گے اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے سائن اپ جیسے ہی سائن اپ ہوگا تو ہمارے پاس میل آئی گی میل کو ہم نے کیا کر دینا ہے میل میں جا کے میل بیریفائی کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے تو جب آپ اپنی میل کھولیں گے تو آپ کو سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آلے گا آپ نے سیمپل ہی کیا کرنا ہے ویریفائی ناؤ پر کلک کر کے اس کو ویریفائی کروا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل سے یعنی کے جیسے میں ویریفائی ناؤ پر کلک کروں گا تو وہ ہمیں ویب سائٹ پہ لے جائے گا ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ سے وہ کہے گا کہ ہماری جو ایپ ہے اس کو انسٹال کرو آپ نے کیا کرنا اس کے اوپے وہاں پہ بینٹ بنا ہوگا آپ نے اس کی ایپ کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ نے وہاں سے بھی نہیں کرنا تو آپ سمپل یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ڈبل اے ایکس لکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ سارا سے یعنی کی ٹریڈ آئے گی آپ نے اس کو جسٹ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کا سائنہ تو آل ریڈ ہوا پڑا ہوگا آپ نے سمپل یہاں پہ لاؤگن کرنا ہے جو بھی آپ ہی کریڈنشلز ہوں آپ کے اپنے میل جیسے آپ یہ دیکھیں نا آپ سب سے پہلے ایکاونٹ پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے ایکاونٹ کے سامنے آپ سے کہے گا کہ لاؤگن کرو تو آپ نے اپنی میل اور پاسورٹ لکھے لاؤگن کر لینا ہے جی تو جیسے ہی ہم وہ کریں گے تو ہمارے پاس ویریفکیشن کوڈ آئے گا ہم اسے میل پہ بھی ریسیو کر سکتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں اس پہ بھی گوگل اتھینٹیگیٹر کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے گوگل اتھینٹیگیٹر اپنا ریڈی کی رکھا ہوا ہے تو میں گوگل اتھینٹیگیٹر سے چیک کر لیتا ہوں جی تو گوگل اتھینٹیگیٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے سیدھا سیمپل سے کچھ اس طرح سے پرسیجر آیا آپ نے سیمپلی یہاں کیا کرنا ہے اس کو ڈاؤن ٹرینڈ کر دینا ہے یہاں سے جیسی ڈاؤن ٹرینڈ کریں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے مین مینو ہوم پہ ہوم پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی ہوم یہ والا ہے ہوم پہ آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس بونس پہ کلک کرنا ہے بونس پہ کلک کرتے گی آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹری فیس آئے گا کہ آپ یہاں پہ پانچ ڈالر ہوں گے بیس ڈالر ہوں گے 1939 ڈالر ہوں گے بیس ہوں گے اور پچاس ہوں گے یہ nên ایسہ ڈالر ہوں گے تو آپ کو ملنے والے ہیں یہاں سے ع ے گا immersive ہمیں یہ والا پانچ ڈالر کا پھر ملے گا ہمیں بیس ڈالر کا اور پھر ہمیں ملے گا پندرہ ڈالر کا اور بیس کا اور پھر پچاس کا ٹھیک ہے تو یہ والا انٹریفیس آئے گا ہمیں یہ اب بھی ہم ریڈیم نہیں کر ستے اس کو ہم ریڈیم تب کریں گے جب ہماری لیول ون کی کی ویسی ہو جائے گی جیسے کہ یہاں دیکھ رہے گے ہیں کی ویسی ون ہوگی تک اس کے بعد تو سب سے پہلے ہمیں کی ویسی کرنی چاہیے کی ویسی کے لیے ہمیں سب سے پہل آگےھی پہلے ہو کر رہے گا تو آپ کا آپ نے ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ کا لیول زیرو بیسک ویریفیکیشن ہے یہ تو ہوا پڑا ہوگا سرف اپنے یہاں پہ یہاں سے یہاں پہ ویریفائی آئے اور نہاو پہ کھلے لکھا ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آگے کا تو میں پروسئی سے اب کو ہی سمجھا جاتا ہوں کہ کے اسے کرنا ہے جب آپ جیسے پر کلک کر رہے ہوگی تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یعنی کہ پک اپ لوڈ کرنی ہے وہ کہے گا سٹار ٹاٹ ویرفیکشن آپ کو کہا کہ جیسر ٹاٹ 时候 کی تماسے کھے گا آپ روز پڑ کرنی ہے پک لینی ہے تو آپ نے کہنا ہے میں پک لینی ہے آپ نے پہلے ہی کیا کرنا اپنا کیمرہ اوپن کر پک کی کیمنے سے تصویریں لے لینی ہے تصویریں لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پر آکے پک اپلوڈ کا اپشن گئے گا تو جب وہ آپ سے کہے کہ فرنٹ پک اپلوڈ کرو تو آپ نے فرنٹ پک اپلوڈ کر دینی ہے جب وہ آپ سے کہے کہ بیک پک اپلوڈ کرو تو بیک پک اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں نے جب ویریفکیشن کی ہے تو میں نے ویریفکیشن کی اس وقت تک تو یہ تھا کہ سین وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے صرف اپنی فیس ویریفکیشن کروانی ہے مطلب پہلے فرنٹ بیک اور اس کے بعد فیس ویریفکیشن لیکن ابھی کچھ لوگوں کا یہ ایرر آ رہا ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اپنی فیس ویریفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پیج پر لکھنا ہے کیا لکھنا ہے میں آپ کو چیزیں نکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے لکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیج ہونا اس پیج پر لکھا ہوا ہو کہ یہ آپ کے ایک ہاتھ میں سین ایسی ہو اور دوسرے ہاتھ میں ایک پیج ہو جس کے اوپر لکھا ہو اے اے ایکس آج کی ڈیٹ اور آج کا آپ کا جو بھی سگنیچر ہے وہ آپ کی چیزیں لکھی ہونی چاہیے ہیں تو وہ یہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے لکھا ہوا ہو اور پھر آپ نے ویریفکیشن کے لئے سینڈ کرنا ہے اور پھر آپ کا ویریفائی ہو جائے گا تو یہ والا طریقہ کرنا ہے آپ نے اور پہلے جو ہے سیمپل سے ایک طریقے سے ہو رہا تھا کہ آپ سیمپل ہی فرنٹ اور بیک دو اور آپ کا ہو جاتا تھا لیکن اب آپ نے ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب ہم نے پہلی چیز تو یہ چیک کر لیا کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ کہ ویریفکیشن کی تھی درمہ ہو جاتی ہے تو ویریفکیشن میرے پاس جب میں کر رہا تھا تو پندرہ منٹ لگ رہے تھے only پندرہ منٹ ٹھیک ہے پہلے جو ہے نا ویریفکیشن بلکل پندرہ منٹ میں ہو جائے تھے لیکن ابھی کچھ لوگوں کا یہ ایشو بھی آ رہا ہے کہ ان کا لیٹ ہو رہا ہے تو لیٹ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے سیمپل جو ان کا پرسیجر ہے وہ فالو کرنا ہے پرسیجر بھی کوئی سیمپل ہوگا اگر کوئی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ پہ گروپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے پرسنل نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویریفکیشن جیسے کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے آنا ہے ہمارے اس سیکشن میں کہ یہ جو ہے جب ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ویریفیڈ لکھیا جائے گا ورنہ ویریفیڈ کی جگہ آپ کا کچھ اس طرح سے لکھیا جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ کی ویریفکیشن جب کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کے سامنے یہ پروسیسنگ لکھیا رہا ہوگا جب پروسیسنگ لکھیا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے اب ویٹ کرنا ہے جب پروسیسنگ کے بعد اگر ایرر ریجیکٹڈ آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریجیکٹ ہو گئی ہے اور آپ کا کوئی نہ کوئی ایشو آیا ہوگا آپ مجھ سے ایشو جو ہیں مجھے سکرین شرٹ سینڈ کر کے بھی آپ اپنا ایشو ریزول کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہاں پہ ویریفیڈ لکھیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کام ہو گیا جیسے میرا اپ میں لکھا رہا ہے ویریفیڈ اس طرح آگر آپ کی لکھا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویریفیڈ ہو گیا جیسے میرا لکھا رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج جانا آپ نے اس کے اندر ہمارا جو سب سے فرنٹ اب ہمیں اپنے جو ڈالر ہیں وہ کیسے ملیں گے اس بونس پر ہم نے کلک کرنا ہے بونس پر کلک کرنے کے بعد ہمیں کچھ ڈالر یہاں پر ملے جائیں گے کہ یہاں پہ پہلے پاچھ ڈالر کا ہوگا پھر بیس کا ہوگا پھر بیس کا ہوگا پھر پچاس کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ ڈالر ک tokہ لے یہاں پہلے اس کے پر یہاں پہ آگے لکھا ہوا ہے حمق آپ نے اسکو کلیم کرنے لے کے لمحے جیسے کہ آپ کلیم کرنے کے بعد آپ نے آجا نا آجا نا فیچر میں آجا نا Decāب جب آپ کو ایک واؤچر جب آ adoption ہے پانچ ڈالر کا awaits پانچ ڈالر کا واؤچر جو ہے اس کی میں پہلے آپ کو ایک ان کا دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا یہ کیا ابھی چینج کی ہے پہلے یہ تھا کہ پہلے پانچ ڈالر کی ٹرمز جو تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ سیمپل کیا کر سکتے ہو اسے پر پیچل کی فیچر ٹرے لگا سکتے ہو اور ٹھیک ہے آپ کی اگر ایک بار فیچر ٹرے اون ہو گئی اور اگر آپ اس کو دوبارہ کلوز کرو گے تو آپ کا جو بونس ہے وہ ختم ہو جائے گا مطلب آپ کا بونس صرف ایک بار ہوگا بائی بیٹ میں ایسے تھا نا کہ ہم اس ٹرےڈ اس بونس سے چاہے اس کو کینسل کریں یا دوبارہ لگائیں تو کوئی ایشو نہیں تھا دوبارہ بھی لگ جاتی تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ہی بار لگاؤگے اور آپ کی ٹرےڈ اگر کلوز کر دی آپ نے تو وہ جو بونس کا واؤچر ہے وہ اینڈ ہو جائے گا اور وہ بھی صرف اتنے ڈالر کا لاؤس بیئر کرے گا جتنے ڈالر کی وہ آپ کا واؤچر کوڈ ملا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اگر آپ کی ٹرےڈ چوبیس گھنٹے سے اباو چلتی ہے تو وہ آپ کو منوالی خود با خود کلوز کر دیں گے مطلب میں یہ دانا چاہ رہا ہوں کہ واؤچر کوڈ کی جو ٹرےڈ ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی وہ چوبیس گھنٹے ہی چلے گی تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اسی ایسے کوئن پر ٹرےڈ لینی ہے جو کہ کوئن فاسٹلی موونگ کرتا ہو آپ ڈاؤن یا ڈیلی بیسز پر آپ نے چیک کرتے رہے ہیں کہ کون سو کوئن آج صحیح موو کر رہا ہے تو ہمیں اس پر لونگ لگا دیں یا اس پر شورٹ لگا دیں تو ایسا کسی کوئن کو دیکھ کے آپ نے ٹرےڈ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اور جو دوسری سکیم جو نے نے چین کھی ہے جو سب سے مجھے گندی سکیم لگی ان کی یہ دیکھیں اگر ہم بیس دولر کا واؤچر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایزیلی مل رہا ہے پندرہ دار کا واؤچر لیتے ہیں وہ بھی ہمیں ایزیلی مل رہا ہے جبکہ جو نیچے والے دو بھی واؤچر ہیں نا یہ والے ان کا ہمیں ٹرمز انہوں نے چین کر دیئے انہوں نے ٹرمز کا کیا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کا جو والیوم ہے نا ٹریڈنگ والیوم وہ ڈیرھ لاکھ ہوگا تب آپ کو یہ بیس ڈالر کا واؤچر ملے گا یعنی کہ آپ کو یہ جو بیس ڈالر کا واؤچر لینے کے لیے یہ والا بیس ڈالر کا واؤچر لینے کے لیے آپ کو ڈیرھ لاکھ کا ٹریڈنگ والیوم پورا کرنا پڑے گا چاہے آپ فیچر ٹریڈ سے کرو چاہے آپ اس سے کرو سپورٹ ٹریڈ سے کرو تو ہمارے لئے فیچر ٹریڈ تھوڑا آسان ہے کیونکہ ہم فیچر ٹریڈ میں یہ ہے کہ ایکس لیوریج جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اگر نیچے والی جو پچاس ڈالر کا ٹریڈ یو ایس ڈیٹی کا بونس چاہیے تو ہمیں اس کے لئے تین لاکھ ڈالر کا ہمیں فیچر ٹریڈ کی یا کسی بھی طرح سے ایک ٹریڈنگ بونس وولیوم کریئٹ کرنا پڑے گا تو وہ ٹریڈنگ وولیوم کریئٹ کرنا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں ایسے سمجھیں کہ ڈیپوزٹ کر کے اور پھر کرنا پڑے گا اس سے علاوہ کرنا مشکل ہوگا تو یہ ہو گئی ہمارا کہ ہمیں اگر دیکھا جائے تو بونس جو مل سکتا ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے بیس جمعہ پندرہ جمعہ پانچ یعنی کہ چالیس ڈالر تو ہمیں ایزیلی مل رہا ہے بغیر کسی انویسمنٹ کے بغیر کسی مشکت کے اگر ہم ایزیلی مل سکتا ہے کہ ہم اپنی ایزیلی مل سکتا ہے اس کو ٹریڈ کر سکیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے ٹھیک ہے ہمارے پانچ ڈالر کا وچر تو ہمارے پاس آ گیا پانچ ڈالر کا بونس ہمارے وچر ہم نے ریسیو کر لیا اب ہم آئیں گے فیچرز میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لینے کہ یہاں پہ یو ایزیلی بونس ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو بھی کوئن لینا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم سینڈ لینا چاہ رہے ہیں سینڈ آج زیادہ تیزی سے موگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ سینڈ کہاں ہے سینڈ کے کوئن کو آپ نے اور یہاں دیکھیں کہ بھی یہاں پہ پیر بھی بہت کم ہے ابھی پیر اتنے زیادہ نہیں ہیں تو امید کے مطابق ہے جتنا ہمیں یعنی کے نظر آ رہے ہیں ہم اس سے تھوڑا سا پروفٹ لے پائیں گے اس زیادہ نہیں لے پائیں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم ٹریڈ لیں گے تو کسی ایسے یعنی کے ٹائم میں لیں گے جس ٹائم ہم دیکھیں کہ ابھی جو ہے نا کوئن زیادہ فلکچوئٹ کریں گے یا یہ کوئن زیادہ فلکچوئٹ کرے گا جیسے شیب ہے وہ کبھی کبھی زیادہ فلکچوئٹ کرتا ہے شیب میں لے سکتے ہیں یا آپ لے سکتے ہو آڈا میں لے سکتے ہو یا آپ سول میں بھی لے سکتے ہو بی ٹی سی جس ٹائم یعنی کے پمپنگ کے موڈ میں ہو آپ کو سٹم لے سکتے ہو تو اس طرح کی چیزوں پر آپ ٹریڈ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹریڈ جب ہم لے لیں گے تو ٹریڈ ہماری کچھ اس طرح سے اوپن پوزیشن میں آ جائے گی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو رہا گا ہم اس کو ڈیل دن کر لیں گے فرض بل اگر ہمارا پانچ ڈالر کا وچر لگا ہوا ہے اور ابھی مجھے پوائنٹ پوائنٹ فور ڈالر پروفٹ آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل اس کو تب ٹیک اپ کروں گا جب مجھے کم از کم چار ڈالر یا اس سے اباب کا پروفٹ آ رہا ہوگا میں تب اس کو ٹیک اپ کر لوں گا اس کے بعد یا اس سے بھی زیادہ اگر زیادہ جانے لگے گا تو میں ویٹ کروں گا چھ سات آٹھ جہاں پہ بھی گیا میں اس کو تب بک کر لوں گا ٹیک ہے ہاں لاؤس ہوا تو پانچ ڈالر سے لاؤس زیادہ ہونے نہیں دیں گے وہ پانچ ڈالر جیسی ہوگا ڈیل انڈ ہو جائے گی ٹیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بونس کا جو واؤچر ہوتا ہے اس میں ہمیں وہ لیوریج زیادہ پانچ ڈالر کی طاب질 ہوتا ہے اس میں ہواپری گا اور مینور ہے کہ وہ یہ پاس کتنی اور کی طرح آپ پانچ ڈالر کا ہوتا ہے کہ میں نے کر دیکھانی وھی بڑا بہت کا ٹیک ہے تو یہ ان کا بھی گلچ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم تک وہ اس کو جو ہے نا ریزول کر دیں گے لیکن آپ لوگوں نے جب تک ٹائم چل رہا ہے جب تک ان کی یعنی کیس ٹریٹمنٹ چینج نہیں ہوتی کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد یہ ہوتا ہے اب دیکھیں نا پہلے کی وائسی بلکل ایزلی ہو رہی تھی اب کی وائسی انہوں نے ڈیفیکلٹ کر دیا اور پہلے بونس جو ہے میں پورا کا پورا فری میں مل رہا تھا سارا کا سارا اب انہوں نے کیا کیا اینڈ والے جو دو ہیں ان کے ل وہ لے کے آتے رہیں گے تو آپ نے ٹائم بغیر ضائع کیے بغیر اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کرنا اپنے اکاؤنٹ کو کمپلیٹ کریں اور اپنے ٹارگٹ کو پورا کریں ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ ہمارا جو پروفیٹ آئے گا وہ ہمیں ویڈرہ کیسے کرنا ہے وہ میں نیکس ٹیوڈیو میں بتاؤں گا ابھی جو چیز رہ گئے یہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ریفرل آپ نے ریفرل کیسے بنانا ہے فرز مل میں آتا ہوں مین مینیو پر اور ہم نے یہاں سے مینیو اپنی پروفیل پر کلک کیا پروفیل پر کلک کرنے کے بعد ہم نے سب سے نیچے نیچے جو ہے لکھا ہوا یہاں پر اے اے ایکس فریند ریفرل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے فریند ریفرل پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریفرل یہاں پر ہوگا آپ اسے لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن شیئر کرنے کا آپ کو فائدہ بتا ہے کب ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو فائدہ کب ہوگا شیئر کرنے کا یہ دیکھیں کہ کی کہ آپ جب اپنا ریفرل شیئر کرتے تو ان کا جو ٹریڈنگ یعنی کی ہوگی نا ٹریڈنگ فیز ہوگی اس کا آپ کو ٹونٹی پرسنٹ ملے گا جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے بہت کم ہی ہوگا یہ کیونکہ ہم نے وہاں ٹریڈ تو کرنے نہیں ہے ہم صرف اپنا پروفیٹ لے کے نکل جائیں گے وہاں سے دیپوزٹ کرپٹو کرے یا کچھ بھی کر کے وہ جو ہے پانسو ڈالر ڈیپوزٹ کرے اور دس ہزار ڈالر کی ٹریڈ لے گا تب کیا ہوگا کہ آپ کو پچاس ڈالر ایکسٹر مل جائیں گے اور مجھے بیس ڈالر ایکسٹر مل جائیں گے اگر آپ ریفرل بنا رہے ہو تو آپ ریفرل بنا رہے ہو تو آپ کو بیس ڈالر ملیں گے اور جس کو آپ نے بنایا اس کو پچاس ڈالر ملیں گے تو یہ ہے اس سٹریٹیجی کہ آپ نے کیسی جو ہے اپنے ریفرلز پہ یعنی کہ کام کرنا ہے تو میں اس کو مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ میرے ویڈس ایپ گروپ میں نہیں ہیں ٹیلی گرانگ گروپ میں نہیں ہو تو ابھی جوئن کر لیں ابھی جوئن کریں تاکہ آپ کو فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں کہ اب اس کے اندر جو نئی اپ ڈیٹ سائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ جو جو چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کو شیئر کر دوں گا ویڈرہ پرسیجر بھی میں نکال دوں گا انشاءاللہ اور آپ نے ٹریڈ جو ہےنا اسی پہ لینی ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ فاسٹ قسم کا جو ہےنا مومنٹ دے رہا ہے تو ہمیں اس پہ ٹریڈ لینی چاہیے تو آپ صرف اس پہ ٹریڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگر کوئی دکت ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا اور میرا چینل کو بھی جوائن کریں میرے ویڈس ایپ ٹیلگرام چینل کو جوائن کریں ویڈس ایپ گروپ کو بھی جوائن کریں اور اگر کوئی ایشو ہو تو مجھے پرسیل میں رابطہ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ چینل کو گرے تو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لو لائک نہیں کی ویڈیو تو لائک کر دو خدا حافظ